اسلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار اور بن کے رہے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے آزادی ایک سال ظلم و ستم کا مکمل ہوا لیکن یہ نارے نریندر موڈی کشمیریوں کی زبان سے مٹا نہیں پایا کیسے کیوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم کشمیر اور ایک سال مکمل ہونے کی بات کریں کل ایک اہم ملاقات ہوئی فورن آفس میں ملاقات ہوئی میں وہاں موجود تھی میرے ساتھ چند اور صحافی اور کچھ اینلیس بھی موجود تھے وہاں ہماری ملاقات فورن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ وہاں موجود پلاننگ کے منسٹر اسد عمر ایڈیوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب انفرمیشن منسٹر شبلی فراس لاؤ منسٹر فروغ نسیم بھی موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے کچھ لوگ کچھ سینیٹرز اور کچھ پارلیمنٹیرینز بھی وہاں موجود تھے وہاں ایک نقشہ انویل کیا گیا جو کہ پاکستان کا افیشل پولٹیکل نقشہ ہے جس کے اندر سارا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ہم نے وہی بات کی اکاسی کی جو نعرے مقبوضہ کشمیر میں بلند ہوتے ہیں ہر دکان کے باہر پاکستان کے جھنڈے کو پینٹ کر دیا جاتا ہے جس کو بھارتی قابض فوج سپری پینٹ سے مٹانے کی کوشش کرتی ہے ارے بھارتی فوج دکانوں کے باہر سے تو مٹا دوگے دلوں کے اوپر سے پاکستان کے جھنڈے کو کیسے مٹاؤگے یہ کبھی سوچا ہے کبھی جانا ہے کبھی کوشش کی ہے کہ کشمیریوں کے دل میں کیا ہے وہ جان سکو لیکن یہاں میں پاکستانی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں ذرا اندازہ کیجئے مقبوضہ کشمیر میں ایک دن گزارنا ایک پل گزارنا کس قدر مشکل ہے جہاں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بہنوں ماں بیٹیوں کی عزتیں کسی بھی وقت پا عمال کی جا سکتی ہیں جہاں آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے گھر کا سودا سلف بھی لینے جانا ہے تو آپ کو گولیوں سے چھلنی کیا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہر گھر کے باہر کھڑا مسلح بھارتی فوجی جو کہ قابل فوجی ہے وہ کسی بھی ٹائم اپنی بندوق کی گولیاں آپ پر خالی کر سکتا ہے وہاں زندگی کیسی ہوگی وہاں کتنا خوف ہوگا کتنا ڈر ہوگا اور اسی ڈر میں وہ پچھلے ایک سال بالخصوص اور پچھلے تہتر سال بالموم زندگی گزار رہے ہیں یہ انفینشٹ ایجنڈا جو کہ بریٹش چھوڑ گئے یہ آج تک انفینشٹ ہے آغاز پاکستان تو 1947 میں ہوا اب تکمیل پاکستان کا وقت آگیا ہے اور تکمیل پاکستان کشمیر کو لیے بغیر مکمل نہیں ہے اور یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ قائدعظم نے یہ فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور شہرگ کٹ کے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے یہ یاد رکھئے کہ کشمیر کی الہدگی کے بعد پاکستان پاکستان نہیں ہوگا اس لیے ہم سب میں آپ ہم تمام کشمیر کے امباسیڈرز ہیں چاہے ہم انٹرنیٹ پہ چاہے ہم اپنی زبان سے اپنی قطاب سے اپنے قلم سے یا ڈپلومسی سے یا ہتھیار سے ہمیں کسی بھی طریقے سے کشمیر کو لینا پڑا ہم لے کر رہیں گے یہاں بات کرتے ہیں پانچ اگست 2019 کی جس ٹائم پر آرٹیکل 370 اور 35.1 کی ایبرگیشن کی گئی آرٹیکل 370 اور 35.A ایک کشمیریوں کے آنکھ میں دھول جھوکنے کے مترادف تھا ایسے میں بھارت کے جو شروع شروع کے لیڈرز سے انکلوڈنگ نہرو انہوں نے کشمیریوں کو یقین دلایا کہ آپ کو یہاں بلکل سپیشل سٹیٹس دیا جائے گا آپ کو آپ کے تمام حقوق دیے جائیں گے بلکہ اس سے بڑھ کے دیے جائیں گے لیکن یہ دھول بڑے عرصے سے بھارت کشمیریوں کی نظروں میں جھوکتا آ رہا تھا بہت سارے کچھ کشمیری لیڈرز ایسے تھے جو کہ بھارت کی طرفداری بھی کیا کرتے تھے جس کے اندر سے عمر عبداللہ ایک ہے ہمیشہ جب بھی عمر عبداللہ کے مو سے سنا تو بھارت کے قصیدے سنیں آرٹیکل 370 اور 35.A کی ایبرگیشن کے بعد بھارت نے وہ لوگ جو بھارت کی طرفداری بھی کرتے تھے ان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا اور اب پورا کشمیر سرا پہ احتجاج ہے کہنے کو تو کاغذی طور پر کرفیو اٹھا لیا گیا لیکن ٹریکٹیکلی آج بھی انڈین الیگلی آکیپائیڈ کشمیر میں کرفیو موجود ہے تاکہ کشمیری باہر آ کر اپنے حق خوددرادیت کے حوالے سے آواز نہ بلند کر سکیں انہیں معلوم ہے کہ اگر پتھر پھینکیں گے تو بندوقوں سے جواب دیا جائے گا بھارتی قابض فوجوں کی طرف سے کون سے انسانی حقوق کی پامالی کشمیر میں نہیں ہوئی عزتیں لوٹی گئیں گاؤں کے گاؤں کی خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں ماس گریوز موجود ہیں کشمیر کے اندر کتنی ماس گریوز ملی ہیں انیس سو سنتالس میں پانچ لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا آر ایس ایس کے گنڈوں کی طرف سے اور آج بھی اسی کی تیاری کی جا رہی ہے کشمیری نوجوانوں کو بھارتی مسلح اور قابض فوجیں اپنی جیپوں کے سامنے باندھ کر ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتی رہی اتنی بزدلی کہ انسان کو ایک شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے وہ بھی مسلح افواج ایک تین سال کے بچے کے سامنے اس کے نانا کا قتل کر دیا جاتا ہے ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کو مار دیا جاتا ہے میری اپنی ملاقات ہوئی ایک انڈین آکیپائیڈ کشمیر کی ایک نوجوان لڑکی سے جو کہ ڈاکٹر بن رہی تھی اس نے سارا احوال بتایا وہ کہتی ہے کہ اس کے بھائی کے سامنے اس کے بھائی کے دوست کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور اس کا دماغ اس کے ہاتھ میں آ گیا یہ ہے کشمیریوں کی زندگی جس کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے نریندر مودی لیکن یہ یاد رکھی ہے کہ جب ہٹلر پورے یورپ کے اندر قبضہ کر رہا تھا اور نازیزم کو پھیلا رہا تھا تو دنیا خاموش تھی دنیا کہہ رہی تھی جب تک ہماری طرف نہیں آتا تب تک ٹھیک ہے لیکن پھر ہٹلر ایک ظلم کی علامت بن گیا اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہی میں یہ لکھ کر سٹیمپ کرنے کو تیار ہوں کہ نریندر مودی دنیا کا نیا ہٹلر بن کے سامنے آئے گا اس لیے کیونکہ آر ایسز کے فاؤنڈنگ فادرز ہی نازیزم کو اپریشیٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہوا جو ہولوکاوسٹ میں ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا جو اس سوچ کے حامل لوگ ہوں وہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں لیکن اب اٹلیس نریندر مودی کے ہوتے ہوئے بھارت کا جو سیکلر سیکلرزم کا لبادہ تھا وہ تو ختم ہوا اٹلیس نریندر مودی نے بھارت کی اصلیت تو دنیا کے سامنے دکھا دی اٹلیس دنیا کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پورے ساؤت ایجیا کے اندر بون اف کنٹینشن بھارت ہے اور کوئی ملک نہیں اتنا بھی اندازہ ہو گیا کہ نریندر مودی کسی بھی طریقے سے بھارت کا پرائم منسٹر نہیں ہے وہ صرف ہندووں کا پرائم منسٹر ہے وہ صرف ان لوگوں کا پرائم منسٹر ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور یہاں میں تمام ہندووں کی بات نہیں کر رہی بہت سارے لوگ سمجھدار ہیں جو بھارت میں بھی آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کے خلاف جو ایبرگیشن ہوئی اس کے خلاف آوازیں بلند کرتے رہے ارندتی روئے ان میں سے ایک ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کئی لوگوں نے اپنے سٹیٹ کے اوورڈز واپس کر دیئے کیونکہ نریندر مودی مسلمانوں پہ انتہائی تشدد کر رہا ہے آج پانچ اگست دوہزار بیس جب آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کی ایبرگیشن کو ایک سال مکمل ہوا تب بھی نریندر مودی ڈھٹائی دکھاتا رہا اور یہ بتاتا رہا کہ مسلمانوں کے حقوق میری نظر میں انسانی حقوق نہیں ہیں یا میں انسانی حقوق کو مانتا نہیں کیونکہ ایودیا میں جہاں بابری مسجد کو شہید کیا گیا اسی جگہ پر آج رام مندر کی فاؤنڈیشن لے کی نریندر مودی نے وہاں پوجہ پاٹ بھی کی اور مسلمانوں کو یہ دکھا دیا کہ تمہاری ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے تم یہاں ایک تھرڈ گریڈ سٹیزن تھے ہو اور اب کہ انڈیا میں تھرڈ گریڈ سے بھی نیچے گر جاؤ گی ایسے میں کشمیر میں بھی نریندر مودی کشمیر کا ڈومیسائل نون کشمیریز کو دے رہا ہے اور میرے اپنے یوٹیوب کے ایک ویور جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کرنٹ سیونٹی سیون نام ہے میں سپسیفکلی ان کو منشن کر رہی ہوں انہوں نے بتایا اور وہ تو بھارت کے شہری ہیں تو وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے انہوں نے بتایا کہ بہاریوں کو کشمیر میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور بہاریوں کو کشمیر میں شفٹ کر کے کشمیریوں کے حقوق کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے ان کو پامال کیا جا رہا ہے میرے اپنے سوسس جو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں کچھ بھارتی جنرلسٹ جو کہ میرے ساتھ انٹچ ہیں کچھ لوگ میرے ساتھ امریکہ میں پڑھ رہے تھے فیلوشپ کر رہے تھے ان سے بھی میں نے پتا کیا ان کے بھی یہی تھوٹ سے وہ نریندر موڈی کے کنٹرول میڈیا پہ آ کر یہ بات کرتے نہیں لیکن سچائی تو یہی ہے اور پیچھے پیچھے تمام سچائی کی جو اقبال جرم ہیں وہ بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نریندر موڈی نے بھارت کو یکجا کرنے کی بجائے اسے ڈیوائیڈ کر دیا ہے آسام کے اندر کیا حال ہوا وہ ہم نے دیکھا آسام کے کچھ لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا گیا وہی کام کشمیر کی خواتین مردوں بچوں بوڑوں کے ساتھ کرنے کی کوشش جاری ہے جس طریقے سے ہٹلر نے کنسنٹریشن کیمپس بنائے تھے اسی طریقے سے نریندر موڈی بھی کنسنٹریشن کیمپس بنا رہا ہے اسی طریقے سے نریندر موڈی بھی نسل کشی کر رہا ہے اسی طریقے سے نریندر موڈی بھی ظلم کے پہاڑ ڈھائے گا اور ڈھا رہا ہے پاپیولارٹی کے گارڈ میں کہ میں تو مشہور ہوں لیکن یہ تمام صورتحال آپ کو بھارت کے بیشتر لوگوں کی سوچ کا اندازہ اور پتہ دے دیتی اور اس بات کا اندازہ بنگلہ دیش جیسے ملک کو بھی ہو گیا ہے جس نے نریندر موڈی کو بھلایا اور اسے بہت عزت بخشی لیکن آج بنگلہ دیش بھی بھارت سے نالا ہے نیپال جو کہ کمپلیٹلی ایک طرح سے بھارت کے کنٹرول میں رہا وہ بھی آج بھارت کے خلاف بول رہا ہے چائنہ جو بڑے عرصے سے کشمیر کے معاملے پہ چھپ تھا آج وہ بھی لداخ پہ کئی بھارتیوں کو بھارتی فوجیوں کو مار دیتا ہے ایک بے لگام جانور ہو گیا ہے بھارت اس کو لگام ڈالنی ہے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جاگ رہی ہے کیا میں اور آپ تیار ہیں ہر قسم کا قدم اٹھانے کے لیے کشمیر کو بچانے کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے دیتی ہوں اور کیا بھارت میں بھی آج کچھ لوگوں کا زمیر زندہ ہے یہ سوال بھی میں آپ کے لیے چھوڑے دیتی ہوں اگلی ویڈیو میں میں ایک اور بھارت کے جو میرے ایک فالور ہیں یوٹیوب پہ جو بڑے سین کومنٹس کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر بھارتی نہیں کرتے گالیوں سے بھرے ہوئے کومنٹس ہوتے ہیں اور میں ان سے کچھ اور توقع بھی نہیں رکھتی اس لیے توقع نہیں رکھتی کیونکہ شاید ان کے گھروں میں ان کے ملک میں یہی تربیت ہوتی ہے لیکن ایک اور بھارتی یوٹیوب کے اوپر میرے فالور ہیں میں ان کا ذکر بھی کروں گی اور وہ بڑے تواتر سے بڑے اقل مندانہ اور سین کسم کے کومنٹس کر رہے ہیں وہ کون سے بھارتی فالور ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کل کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تب تک کے لیے انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ کشمیر کشمیریوں کی مرضی کے حساب سے اس کا حل ہو پائے اللہ حافظ